خاموش واقعات میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بھر وقت مل سکے تو چلتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جانب سنیں بھائی انعیت نے بلایا ہے اتنے سال بعد کوئی موقع آیا ہے سب چلتے ہیں تھوڑا آپ کا دھیان بھی بدل جائے گا روبینہ نے تاہر کو رازی کرتے بتایا ٹھیک ہے بچیوں کو بتا دو تیار رہیں میں ڈیرے کال کر دیتا ہوں نہیں آسکتا ویسے بھی لاہور کا سفر لمبا ہو جاتا ہے تاہر نے کہہ کر فون کان کو لگا لیا ٹھیک ہے میں بچیوں کو کہتی ہوں روبینہ نے اپنے جانے کی اطلاع اچانک دی تھی دلکش نے جانے کا بتانے کے لیے زمان کو کال کی تھی وہ شاور لے رہا تھا روم کھلا تھا زیشہ بہانے سے اس کے کمرے میں آ گئی تھی پتہ نہیں وہ کیا تلاش کر رہی تھی زمان کا فون بچتا سن کر اس نے موبائل اٹھایا تو دلکش کا نمبر دیکھ کر وہ اپنی چالاکی پر واپس آ گئی ہلو کون بول رہا ہے یہ بھی کوئی وقت ہوا کسی کو کال کرنے کا میرے اتنے پیارے مومنٹ خراب کر دیئے زمان بیبی کون ہے یہ زیشہ نے آگ لگا دی تھی یہ زمان کے روم میں کیا کر رہی ہے اور فون زمان دلکش نے یہ سب سن کر فون بیٹ پر پٹھک دیا تیار ہو کر گاڑی میں بیٹ گئی وہ لوگ سفر کے درمیان میں تھے جب ملک تاہر کی گاڑی خراب ہو گئی گاڑی سڑک کنارے لگا کر وہ پریشان سا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا دلکش بیٹا آپ نے زمان کو بتایا تھا ہمارے جانے کا ملک تاہر نے پیار سے پوچھا نہیں ابو مجھے یاد نہیں رہا اب میسج کر دیتی ہوں دلکش نے ایک بات گھوماتے ہوئے کہا وہ زمان سے ناراض تھی تو اس کو کچھ بتا کر نہیں آئی تھی اب بیچ راہ میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی دلکش بیٹا آپ کو بتانا چاہیے تھا شوہر ہے اب آپ کا ملک تاہر نے زمان کو کال کر دی وہ آ رہا تھا تھوڑی ہی دیر میں وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں ملک تاہر کی گاڑی خراب ہوئی تھی زمان نے جو ہی گاڑی کی بریک لگائی دلکش کو کچھ سمجھ نہیں وہ کیا ری ایکٹ کرے تو وہ صبح سے باتیں کرنے لگی زمان اب ملک تاہر کی کار کے پاس آ گیا کیا ہوا چاچو سروس نہیں کروائی نہیں یار دیرے سے لایا تھا تو شام کو کال آ گئی ربینہ کے بھائی کے بڑے لڑکے کی بارات ہے تو ہم لوگ راول پنڈی جا رہے تھے چاچو آپ میری گاڑی لے جاؤ اس کو میں ورکشاپ لے جاتا ہوں زمان نے چابی آگے بڑھائی نہیں ایسا کرو تم ساتھ آ جاؤ چھوڑاؤ یہ گاڑی یہاں سے میں نے کال کر دی دیرے وہ لے جائے گا لڑکا پھر تم واپس کیسے جاؤ گے ہمیں چھوڑاؤ پھر جا جانا زمان گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا اس نے اندر سلام کیا پر دلکش کو نہیں دیکھا جس پر اس کو اور غصہ آ گیا ہاں زمان آ جاؤ ساتھ مل بھی لینا سب سے چھوٹے ہوتے گئے تھے میرے ساتھ اب تو ماشاءاللہ جوان ہو ربینہ نے کہا تو وہ پھر سوچنے لگ گیا چاچی آپ کہتی ہیں تو چلیں آپ لوگوں کو چھوڑ آتا ہوں آئے زمان نے گاڑی کا دروازہ کھولا ربینہ اور سبا اتر کر زمان کی گاڑی میں بیٹھ گئی زمان نے سارا سامان بھی رکھ دیا اب ایک بیگ جو اندر سیڈ پر پڑا تھا وہ لانے واپس آیا دلکش ابھی بھی اندر تھی زمان نے بنا اس کو دیکھے بیگ اٹھا لیا دلکش کو اتنا برا آج تک نہیں لگا جتنا اس کو ابھی لگ رہا تھا جبکہ ناراض وہ تھی زمان نہیں آگئے سب گاڑی میں سب سامان رکھ کر زمان نے بھوچا باقی تو آگے تمہاری محترمہ نہیں آئی لاؤ اس کو وقت نکل رہا ہے ربینہ نے ہنس کر کہا تو زمان واپس مڑا واپس آیا تو وہ اپنا دوبتہ گاڑی کے دروازے سے نکال رہی تھی جو اٹکا ہوا تھا زمان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو پیچھے کیا اور دروازے سے دوبتہ نکالنے لگا وہ جھکا ہوا اس کے بہت پاس تھا بلیک کلر کا کرتہ شلوار زمان پر بہت اچھا لگ رہا تھا دلکش کا دل کیا وہ ناراضگی بھول جائے پر زمان اس کو بلا نہیں رہا تھا یہ بات اس کو اور تڑپا رہی تھی دلکش تائیں طرف سے بلکل زمان کے سینے سے لگی ہوئی تھی یہ پہلی بار دونوں پاس تھے اور بات نہیں کی دوبتہ نکال کر زمان نے دروازہ بند کر دیا دلکش دو منٹ اس کو چپ کھڑا دیکھتی رہی پھر غصے سے چلتی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی پتے پر پہنچ کر زمان نے واپس سارا سامان اتر کر گھر کے سامنے رکھ دیا اور واپس جانے لگا دلکش کو اندر ہی اندر اس کی خاموشی مار رہی تھی وہ چاہتی تھی اب زمان نہ جائے زمان سب سے مل چکا تھا اب واپس جانے لگا تو دونوں کی نظریں ٹکرائیں دلکش اس جوڑے میں اور بھی کمال لگ رہی تھی زمان کو اپنی بیوی پر بے تہاشا پیار آ رہا تھا پر وہ بھی مجبور تھا اس نے موت دوسری طرف کر لیا السلام علیکم مامو زمان نے سلام کیا ارے یہ تم ہو زمان اتنے بڑے ہو گئے ہو زمان ملک انایت اس کو گلے سے لگائے کھڑا تھا بس مامو ایک وقت ہو گیا آپ سے ملاقات کیے ہاں یار چھوٹے سے آتے تھے ربینہ ساتھ پھر تو بس ملک انایت چپ ہو گیا اس نے کہاں آنا تھا وہ تو میں لے آئی کہ چلو مل لینا سب سے اب تو جانے کو تیار کھڑا ہے ربینہ نے گلا کیا نا نا کوئی نہیں جا رہا کل بارات ہے عقیل کی تم کل جانا بلکہ رہو شادی پوری دیکھ کر جاؤ ملک انایت زد کرنے لگا نہیں مامو پھر کبھی آوں گا ابھی رات ہو رہی ہے نکلتا ہوں دلکش کو پتا تھا وہ کیوں جا رہا ہے پر وہ چاہتی تھی زمان مت چائے تو دل میں دعائیں کرنے لگی زمان بیٹا بھائی انایت ٹھیک کہہ رہے ہیں تم کل چلے جانا ابھی ویسے بھی رات ہو گئی ہے رہو ادھر حالات ٹھیک نہیں آج کل ملک تاہر نے پیار سے کہا ٹھیک ہے چاچو زمان واپس ملک انایت کے ساتھ باہر نکل گیا دلکش نے غصے سے جا کر اپنا موبائل بیٹ پر مارا کیا ہو گیا پی زمان بھائی بھی چپ چپ یہ کہیں پہلی لڑائی تو نہیں ہو گئی دلکش نے رات زیشہ والی بات بتا کر صبح بنا بتائے زمان کو ادھر آنے کا بتایا آپی آپ کی غلطی ہے آپ کو پتا ہے زمان بھائی صرف آپ کو چاہتے ہیں اور وہ زیشہ چوڑیل کی باتوں میں آپ نے ان کو بتایا بھی نہیں ہمارے آنے کا ان کا ناراض ہونا بنتا ہے سبا نے دلکش کو سمجھایا سبا تو کیا میں سوری کہوں زمان کو دلکش نے معصومیت سے پوچھا سبا ہنسنے لگی ہان جی آپی سوری کریں اپنے شوہر بلکہ مجنو سے مجھے پتا ہے اب گھر نہیں آئے گا یہ لڑکا میری جان لے لے گا قسم سے دلکش نے دکھ سے کہا اور بیٹ پر بیٹ گئی کیوں ناراض ہو اور کھانے سے کیا ناراض گی وہ لڑکیوں کے کمرے میں جا رہا تھا جب دلکش نے اسے راستے میں روک لیا وہ زمان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو برام دے کے اس کارنر میں لے گئی جہاں لوگ کم تھے دلکش مجھے بات نہیں کرنی تم جا کر کھانا کاؤ زمان نے بینا اس کو دیکھے کہا اور واپس جانے کو مڑا کیا مسئلہ ہے دلکش نے زچ ہو کر اس کا بازو پکڑ لیا مجھے مسئلہ ہے مجھے کون آیا بینا بتائے تم نے ایک میسج تک نہیں کیا میری کالز نہیں پک کی وہ تو اگر چاچو مجھے کال نہ کرتے کہ گاڑی خراب ہے مجھے تو کبھی پتا نہ چلتا تم لوگ راولپنڈی آ رہے ہو زمان نے پہلی بار اس پر شدید گصہ کیا تھا دلکش اس کو اتنا ناراض دیکھ کر رونے بینا نہ رہ سکی اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے زمان وہ ہچکی لے کر بولی زمان نے پلٹ کر اس کو دیکھا سبز رنگ کے باری کام والے سوٹ میں کھلے بالوں کے ساتھ وہ بالکل پری لگ رہی تھی اوپر سے اس کی روتی صورت زمان کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا وہ واپس تھوڑا دلکش کے پاس ہوا رونا بند کرو سب دیکھ رہے ہیں اور جو اتنا ڈانٹ رہے تھے وہ کسی نے نہیں دیکھا تم مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے ورنہ یوں نہ ڈانٹ رہے ہوتے وہ اب رو رہی تھی زمان نے ناراض کے آونا تھا اور فکر پڑ گئی دلکش تمہاری غلطی ہے تمہیں بتانا چاہیے تھا نا میں کتنا پریشان تھا گھر کو لاک لگا ہوا تم لوگ تھے ہی نہیں وہ تو چاچو نے بتایا تم لوگ راول پنڈی شادی پر آئے ہو زمان اس کو اب پیار سے بتا رہا تھا تو وہ غلطی مان گئی میں تم سے ناراض تھی تم نہیں ہو سکتے مجھ سے ناراض بس میں ہو سکتی ہوں آنکھیں ابھی بھی پانی سے بھری تھی اچھا سوری ایم سوری میسیس زمان اب ماف کر دو اور پلیز رو مت زمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تم کیوں دوسروں کی بات میں آ جاتی ہو مت کیا کرو اپنے اور میرے ساتھ ایسے ہم سوری نہیں پسند مجھے وہ پھر کیوں وہ آس پاس گھومتی ہے زمان سمجھو اس نے کچھ کر دیا تو میں دلکش پریشان حال تھی زمان اس کی بات سمجھ رہا تھا کچھ نہیں ہوگا مجھے تم پریشان مت ہو چلو اب یہاں لوگ بہت ہیں شادی والا گھر ہے چلیں وہ زمان کا ہاتھ پکڑ کر چل دی وہ بھاری جوڑے میں ملبوس زمان کو ڈھونڈ رہی تھی وہ سامنے بیٹھا سبا سے باتے کر رہا تھا دلکش نے اشارے سے اس کو پاس بلایا تھا وہ اٹھ کر پاس آیا کیا ہوا دلکش کو پریشان دیکھ کر زمان نے پوچھا وہ آگے ہوئی اور اس کے کان میں بتانے لگی زمان یہ اتنا بھاری کام ہوا ہے میری بیک زب کل گئی ہے زمان نے غور کیا اس نے ایک ہاتھ پیچھے کیا ہوا تھا اچھا میں سبا کو کہتا ہوں وہ کر دیتی ہے زمان اس کو پریشان دیکھ کر سبا کو آواز دینے لگا تھا جب دلکش اس کو کھینچ کر کمرے میں لے گئی شادی تم سے کی ہے سبا سے نہیں بیوی کی مدد خود کیا کرو بند کرونا اس کو دلکش بزد تھی پر زمان آس پاس رش دیکھ رہا تھا زمان یہاں ہم ہیں بس کوئی نہیں ہے روم خالی ہے اس کو کر دو ٹھیک مجھے پھر رسم کرنی ہے وہ اپنا جوڑا ٹھیک کر رہی تھی بدلے میں مجھے کیا ملے گا زمان نے اس کی بیک پر ہاتھ بڑھائے تھے وہ زب بند کر رہا تھا پوری تمہاری ہوں اور جناب کو کیا چاہیے دلکش نے پیار سے اس کو دیکھا تھا پھر زمان کا اشارہ سمجھ گئی تو ہنسنے لگی نشان لگ جانا تو سب پوچھیں گے یہاں کیا ہوا پھر کیا بتاؤگی بیوی نے پیار کیا یا کوئی بہانہ دلکش نے پلٹ کر اپنے بازو اس کی گردن کے گرد ڈالے وہ میرا مسئلہ ہے پر اس وقت تو ایسے جانے نہیں دوں گا تم کو کیا خیال ہے اسی شادی میں ہم بھی اپنا حصہ ڈال لیں زمان نے اس کو کھینچ کر پاس کیا پلیز ڈال لو اسی میں حصہ کم از کم میں اپنے حبی کو کھل کر بلا سکتی ہوں بات کر سکتی ہوں دلکش نے زمان کے بال ٹھیک کیے اچھا چلو کچھ کرتے ہیں ابھی بارات کا وقت ہو گیا چلو سب تلاش کر رہے ہوں گے زمان نے دلکش کو یاد دلایا وہ اس کے کاندے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کیے کھڑی تھی میاں بیوی کے درمیان آ جاتی ہے دلکش نے فلمی ہیروین کی طرح کہا زمان کہہ کہا لگا کر ہنسا ارے چپ کوئی دیکھ لے گا اس کے موہ پر ہاتھ رکھ کر وہ بولی گوھر سے سنا تو باہر سبہ تھی دلکش نے دروازہ کھول دیا وہ اندر آ گئی آپ دونوں کا روائن سکر ختم ہو گیا ہو تو کیا ہم چلیں آپ ہی مامو بلا رہے ہیں اور زمان بھائی آپ کو ابو اچھا چلو دونوں ایک ساتھ کمرے سے نکلنے لگے جب سبہ نے دلکش کا ہاتھ پکڑ لیا آپ ہی باہر بہت لوگ ہیں پہلے بھائی کو جانے دو آپ بعد میں جانا میرے ساتھ اوہ ہاں ٹھیک ہے دلکش رک گئی سبہ کچھ ایسا کرو نا کہ زمان آج پھر رک جائے دلکش کی خواہش پر سبہ کی ہنسی چھوٹ گئی آپ ہی وہ آج بڑی مشکل سے رکے ہیں وہ بھی ابو نے کہا تو تایابو نے زمان بھائی پیچھے اپنے بندے چھوڑے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا ہے زمان بھائی آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں سبہ نے اس کو راز کی بات بتائی دلکش حیران تھی تایابو کو میرا ہی شوہر نظر آتا ہے صحیح کہتے ہیں زمان اب تو میں بھی مان گئی کیا کہتے ہیں زمان بھائی سبہ نے تجسس سے پوچھا دلکش کہتی رک گئی زمان جو کہتا تھا کہ اس کے ابو کبھی ان کی آبادی میں اضافہ نہیں ہونے دیں گے پھر خود ہی کہہ کہا لگا کر ہنسی اور سبہ ساتھ باہر آ گئی تم اپنے بھائی سے پوچھنا وہی تم کو اچھے سے سمجھا سکتے مجھے تو اس پر ہنسی آتی ہے پر یقین ہو گیا دلکش سبہ ساتھ باقی لوگوں کی طرف چلی گئی بارات کی تیاری ہو گئی تھی سبھی لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئے تھے ملک تاہر ربینہ کے ساتھ ملک انایت کے ساتھ سبہ دلکش اور ان کی کچھ کزن نے زمان کے ساتھ جانا تھا سبہ سنو یہ شبنم کچھ زیادہ ہی شوکی نہیں بن رہی اس کو زمان کے ساتھ نہیں بیٹھنے دینا جا کر جگہ رکھو میری دلکش نے گھوری ڈال کر کہا ٹھیک ہے آپی پر جلدی آ جانا وہ بڑی چیز ہے سبہ شبنم سے شروع سے ڈرتی تھی شبنم صحت مند جو تھی موٹی تازی دیسی ماحول کی آدھی جو بھی ہے پانی کی بوتل اٹھانے چلی گئی سبہ باہر آئی تو آدھے سے زیادہ لوگ جا چکے تھے شبنم باہر کڑی ان کا انتظار کر رہی تھی سبہ دلکش کو لے آو مجھے بھوک لگی ہے بارات کا کھانا کھل کر ختم ہو جانا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی شبنم نے اپنی صحت کا راز بتایا دلکش باہر نکلی تو زمان گاڑی میں اسی کا انتظار کر رہا تھا چہرے پر مسکراہر لیے وہ گاڑی کے پاس گئی تو شبنم نے دروازہ کھول کر سیٹ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا دلکش کو تیش آیا یہ میری جگہ ہے شبنم آدھی بیٹھ گئی وہ پوری نہیں آئی زمان کا ہنس کر برا حال ہو گیا اس نے موں دوسری طرف کر لیا دیکھو شبنم تم اس جگہ پوری نہیں آوگی باہر آجاؤ پیچھے بڑی جگہ ہے پھر کھانا ختم ہو گیا تو دلکش نے اس کو مکھن لگایا وہ مان گئی ہاں یہ تو ہے پر یہ بہت پیارا ہے شبنم نے زمان کو دیکھ کر کہا ہاں بہت پیارا ہے پر تمہارا بھائی ہے چلو اب نکلو زمان کچھ بولیں گے آپ بھی دلکش اب زمان پر برس پڑی زمان نے چہرہ اب دلکش کی طرف کیا پھر ہنس پڑا سبا جو یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی وہ بھی ہنس پڑی اب بیٹھ جاؤ میری اکیلی جان پھر کسی نے آ جانا دلکش بیٹھی تو زمان نے گاڑی چلا لی رات کے وقت کی بارات تھی پاس ہی جانا تھا تقریبا رات کے باراں بج گئے تھے واپسی کرواتے گھر آ کر رسمیں شروع ہو گئیں زمان اور دلکش آمنے سامنے ہی بیٹھے تھے سبا دلکش کے پاس بیٹھی تھی زمان کے کہنے پر وہ اٹھ کر زمان کی جگہ آ گئی دونوں شوق سے رسمیں دیکھ رہے تھے یار یہ لوگ اب کیا یوں ہی لگے رہیں گے وقت دیں دونوں کو نئی شادی ہے ان کی آپس میں کوئی بات ہو دوستی ہو سفر سے وہ لوگ تھک بھی گئے ہوں گے زمان نے دلکش کے کان میں سرگوشی کی ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں زمان پتہ نہیں رسم کتنی چلنی ہے دلکش بھی مدھم سا بولی پر دونوں کی حیرت ساتویں آسمان پر تھی جب اس رسم کا پتا چلا دلہ دلہن کو الگ الگ کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا یہ رسم تھی کہ تین دن نئے دلہ دلہن الگ کمروں میں رہتے زمان کا تو جو ہونا تھا دلکش کا بھی رنگ اڑ گیا یہ کیا بکواس ہے زمان ہمارا کیا ہوگا دلکش حیرت اور پریشانی سے بولی شکر کرو اپنا نکاح ہوا ہے کھلے ہاں مل تو لیتے ہیں یہ رکستی کے بعد تو حالات زیادہ خراب نظر آتے ہیں زمان نے مشکل سے اپنی ہنسی روکی زمان یہ رسم نہیں ہے دشمنوں کی چال ہے اب دلکش کو بھی ہنسی آ رہی تھی میں تو کبھی نہ کروں یہ رسم تم بے فکر رہو ہم نے رکستی کروا کر گھر ہی نہیں آنا نہ یہ پرانی آنٹی آنگی نہ یہ سب ہوگا تم میں اور ہمارا گھر زمان نے حالے سے دلکش کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دی سارے لوگ اٹھ کر چلے گئے تھے تمام رسم ہو گئی تھی زمان اور دلکش ابھی تک وہاں ہی بیٹے ہنس رہے تھے شبنم کو یہ اچھا نہیں لگا اس نے جا کر کمرے میں غلط بیان نہیں کر دی سارے ہی اٹھ کر باہر آگئے اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا سبا نے اس کو یہ حرکت کرتے دیکھ لیا تھا اس نے بھاگ کر دلکش اور زمان کو بتایا دلکش کمرے میں اور زمان باہر چلا گیا گھر میں اب شور شرابہ مچ گیا زمان گھر آیا تو پوچھنے لگ گیا آنٹی اس کو کیوں مار رہی ہیں بیٹا اس کو جوتیاں ہی پڑھنی چاہیے تم پر اور دلکش پر الزام لگایا اس نے زمان نے گردن موڑ کر دلکش کو دیکھا جو اپنی کہانیاں بتا کر رونے کی اداکاری کر رہی تھی اس کو روتا دے کر مامی نے شبنم کو تین چار اور مار دیں باہر چار پائی پر لیٹے اس کو بے سگونی سے محسوس ہو رہی تھی گرمیاں شروع ہو گئی تھی ویسے تو مامو آنایت کا گھر حویلی کی طرح جو شہر اور گاؤں دونوں کا ٹچ دیتا تھا کمروں میں ویسے ہی بہت رش تھا زمان نے الگ باہر سونے کا سوچ لیا اب وہ لیٹا تارے گن رہا تھا نیند کا نام ہی نہیں تھا تو زمان نے اپنا موبائل نکال کر دلکش کو میسج کیا دلکش جاگ رہی ہو یا سو گئی وہ سبا کے ساتھ لیٹی بس کروٹ ہی بدل رہی تھی نیند اس کو بھی نہیں آ رہی تھی موبائل کی رنگ پر اس نے فون اٹھایا اپنا دھبھٹا درست کیا اور بیٹھ گئی سبا نے خالی جگہ دیکھ کر اپنی ٹانگیں بسار کر سارے بستر پر قبضہ کر لیا کہاں سو گئی زمان جاگ رہی ہو نیند آ رہی پر سویا نہیں جا رہا اوپر سے سبا ساتھ بیٹھ شیئر کرنا اوف مجھے ایسے کہاں تینین دلکش نے جواب دیا اور ٹانگیں فولڈ کر کے بیٹھ گئی تمہیں سبا کے ساتھ بیٹھ شیئر کرنا مشکل لگتا پھر میرا کیا ہوگا مجھے میری بیوی پوری چاہیے زمان نے جھٹ رپلائے دیا زمان کا میسج سین کر کے دلکش کے چہرے پر مسکان چھائی اب وہ بھی جواب لکھنے لگی میں نے یہ بیٹھ کہا ہے زمان ویسے تب میرا بیٹھ تم ہوگے تو میں تو ویسے نہ شیئر کروں کسی ساتھ ایسے کیسے کروں گی دلکش نے اس کی بے قراری کم کرتے رپلائے دیا یار یہ انعیت مامو کے سین میں مچھر بہت زمان نے اس کا میسج پڑے بینا دوسرا کر دیا تم سین میں کیا کر رہے ہو زمان پاگل ہو دلکش نے جوتا پہنا جو ملا پہن کر وہ کمرے سے باہر آگئی زمان نے اندھیرے میں لائٹ ماری تو وہ غصے سے چلتی اس کے پاس آگئی اٹھو ابھی یہاں سے دلکش نے جاتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا زمان نے جھٹکے سے اس کو اپنی طرف کھینچا موبائل پکڑ کر بند کیا اور اس کو اپنی باہوں میں قید کر لیا زمان ہم سہن میں ہیں دلکش نے تل ملا کر کہا زمان نے اپنے بازو کی کمر پر اور کسر دیئے اور اس کے ماتے پر کس کی ساری عوام شادی کھا کر سو گئی ہے بیوی صاحبہ بس ہم ہیں زمان جا بجا اس کو پیار کرتا بولا زمان دلکش نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لی اب مجھے ایسے نیند آگئی تو ہمارا قتل ہو جانا دلکش نے پاس ہو کر زمان کے سینے پر ہونٹ رکھتے کہا اور پھر واپس لیٹ گئی سنو دلکش وہ ویسے ہی سو گئی تھی زمان نے دیان سے اس کو اٹھایا اور اپنی چادر اس پر ڈال کر دلکش کو چھت پر لے گیا موسیقی